سبسکرائب ناو اور پریسٹا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مشکل ہر پریشانے دور کریں اور جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے انہیں پھولا کریں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ کے بابرکت نام کا ہے بی شک میرے اللہ کے سارے نام بہت بابرکت والے ہیں اور ان میں بہت سارے ہیں جو ہیں وہ اسم آزم بھی ہیں اسم آزم کیا ہوتا ہے اسم آزم اگر کوئی انسان حاصل کر لے کوئی پا لے تو وہ جو چاہے اللہ کی رحمت سے حاصل کر لیتا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ یہ جو آج کا ہمارا ہے بسم اللہ الرحمن وحیم ذل جلال علی وعلی اکرام بہت سارے بزرگان دین اس کو بھی اسم آزم میں شمار کرتے ہیں لیکن میرے عزیز بھائی اور بینوں پھر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹائم اور وقت دینا ہوگا یہ نہیں کہ ایک آدھ دن میں ہو جائے اس کو آپ جیسے جیسے روٹین کے ساتھ پڑھیں گے ٹیلی تو انشاءاللہ تعالی پہلے سے بہت بہتر آپ خود بخود محسوس کریں گے بسم اللہ الرحمن وحیم ذل جلال علی وعلی اکرام اس کو ہم پڑھیں گے یا ذل جلال علی وعلی اکرام اے عزمت و بزرگی والے اور دوسرا جتنے بھی عملیات و وظیفے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کسی بھی نام کا وظیفہ ہوتا ہے جو طاقتور ترین ہوتا ہے یہ بات آپ نے ذہن میں راکھ کے شروع کرنی ہے کسی بھی مشکل کسی بھی پریشانی کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بعدد نمازِ عشاء سب سے بہتر جو ہے وہ آپ بعدد تحجد جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر نہ ہو بعدد نمازِ تحجد تو پھر آپ بعدد نمازِ عشاء اس کو پڑھ لیجئے گا اللہ کا ببرکت نام ہے ساتھ ستھرے کپڑے پہن کے بعدد نمازِ عشاء کسی علاق کمرے میں بیٹھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے اور درانے وظیفہ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی سارے خزانے میرے اللہ کے ہیں ہر چیز اس وحد اور لا شریک کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس کو جو چاہے عطا کریں جس کو جو چاہے دیں نہ کوئی سے پوچھنے والا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ساف ستھرے کپڑے پہن کے چاہے عورت ہو یا مرد ہو تو بند نماز عشاء ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے بہتر یہ ہوگا کہ کسی بھی قسم کا خوشبو کا استعمال کر لیں جیسے اگر بدتی ہے یا کوئی عطر ہے اور اس کے بعد آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہمی نماز والا پڑھنا ہے آپ نے پاس پانی کا گلاس لازمی رکھ لیں اور اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی وظیفہ یا عمل میں آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ یا سات مرتبہ آپ نے ایتل کسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھوک مار کے آپ نے پورے بدن پہ لگا لیں اور اس کے بعد چاروں کونوں پہ پھوک باتے اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں ہوں اور اس کے بعد آپ کوئی سب یہ عمل شروع کر سکتے ہیں تو آتے ہیں ہم آج کے اپنے عمل پہ یعظی جلال علی والی اکرام تو اس کو اپنے بعد از نماز عشاء آپ نے پڑھنا ہے تو کوئی بھی وظیفہ اگر آپ پڑھنا تو اس کو آپ نے تاک میں پڑھنا ہے تاک میں اگر کوئی ہلکا سا مسئلہ ہے کوئی نارمل سا ہے تو آپ اس کو ایک سو سے لے کر آپ اس کو پائی سو تک پڑھ سکتے ہیں ایک سو تین سو یا پائی سو اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بہت بڑی مشکل ہے بہت بڑی پریشانی ہے بہت بڑی مصیبت ہے تو پھر ہم اس کو سات سو دیارہ سو یا ایک کس وقت پہ تک ہم اس کو ڈیلی پڑھ سکتے ہیں آپ نے تاک میں پڑھنی ہے جفت میں نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں بعد ہی جو آپ کی جائد خواہشات ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے ضرور پوری کریں گے یہ بہت بہترین اور بہت بڑا عمل ہے لیکن اس کو آپ نے یہ ذہن میں رہ کے کرنا ہے کہ میں کس وجہ سے یہ عمل کر رہا ہوں چاہے وہ کوئی مشکل ہے رزقی تنگی ہے کسی بھی قسم کا کوئی رشتے کا مسئلہ ہے یا کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے جو بھی ہے وہ آپ نے صرف ذہن میں رہ کے آپ نے یہ پانڑنا ہے اس کو اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے جب وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ نے دعا کرنی ہے اور دعا میں آپ نے یہ کہنا ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہو تو انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کا ہر مسئلہ ہر مشکل پرشنی دور ہو جائے گی اور اگر اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مجھے وقت ملا میں ضرور آپ کو اس کا جواب دوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی جلدی ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ اس کو لائک سب سے قرآن شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یادک کیے گا میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اللہ حافظ